اہم خبر دیتے آپ کو چودری شگر ملز ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس کے سماعت ہوئی ہے سابق چیئرمین ایس ای سی پی زفر حجازی مزید تین روزہ جسوانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں عدالت نے ملزم کو انتیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے ایف آئی اے حکام نے زفر حجازی کو آج اسلام آباد کے مقامی عدالت میں پیش کیا اسی پر مزید بات کریں گے نائچی ٹو نیوز کے نمائندے شاہ خالد ہے شاہ خالد ایف آئی اے نے کیا بتایا اب تک کیا پوچھ گچ ہوئی کیا تحقیقات ہوئی ہیں جی بالکل چودری شگر مل کے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے مرکزی ملزم زفر حجازی کا تین روزہ جسوانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہوا ہے جبکہ انتیس جولائی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے آج اسلام آباد کے مقامی عدالت کے سینئر سیول جج محمد شبیر نے کیس کی سمات کیا جب سمات شروع ہوئی تو زفر حجازی کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ زفر حجازی کو موطل کر دیا گیا ہے ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ایف آئی اے کو جو بھی ریکارڈ درکار ہے وہ انہوں نے ادارے سے لینا ہے ویسے بھی تمام ریکارڈ پہلے ہی ایف آئی اے کے پاس ہیں ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل ملزمان اب بھی سیکیورٹی اینڈ ایکچینز کمیشن آب پاکستان میں بیٹھے ہیں جس کو مدعی ہونا چاہیے تھا اسے ملزم بنا دیا گیا ہے پرچہی ریمانڈ میں جسمانی ریمانڈ حاصل کرنی کی وجہ نہیں بتائی گئی ساتھ میں انہوں نے مخالفت کر دی کہ مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ان کو جوڈیشل کر دیا جائے جس پر ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مزید تفتیش کرنی ہے کیونکہ زفر اجازی کا زیادہ تر ٹائم جو تھا وہ ہسپتال میں گزرا ہے تو مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے جس پر عدالت میں تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج پھر میڈیا کو ان کو سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کر دیا گیا جبکہ میڈیا کے ساتھ دوبارہ بتتمیزی کر دی گئی اور میڈیا کو کمرے عدالت سے باہر نکالا گیا اور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایک ملزم کو عدالت میں پیش کر رہے پولیس کے جانب سے میڈیا پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو کمرے عدالت سے باہر نکالا گیا بہت شکریہ شاہ خالد اپدید کرنے کے لیے آپ کا